اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیانے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیجت سے ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے آنکھوں کی روشنی کے لیے بہت سے کمر سائے تو آج اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ آنکھوں کی روشنی کو پڑھانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں سورہ کاف آیت نمبر 22 اور اللہ سمد کو ستر مرتبہ تحجد کے وقت یا فجر کے وقت پڑھ کر کسی سرمے کے اوپر دھم کر لیں اکیس دن تک آپ دھم کریں اکیس دن سے اگر زیادہ کرنا چاہتے ہیں عمل کی قبیرہ زکوات ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر چالیس دن تک امل کو کریں اور اس سرمے کو اتنی آنکھوں میں لگا لیا کریں تو اتنی الحمدللہ روشنی ہوگی آنکھوں میں کہ کبھی آنکھوں میں درد نہیں ہوگا آنکھوں میں تکلیف بس وہ سرمہ اپنے لگانا ہے بہت نایاب امر ہے نمبر دو اگر کوئی میرا بھائی حجاب کے بردوں کے لیے یعنی کہ رخانی آنکھ کے لیے یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اس میں ایک سو گیارہ مرتبہ نادے علی صغیرہ نادے علی صغیرہ یا نادے علی کوئی سا بھی ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کے اور سورہ قاف نمبر دائیس آیات نمبر دائیس اور ستر مرتبہ اللہ حسمت پڑھ کے دم کریں اور اپنے پس سنبھال کے اطلے وہ سرمہ کسی کو نہیں دینا بس اگر آپ نہیں ڈالا ہے آنکھ میں آپ ہی استعمال کرو گے ٹھیک ہے وہ سرمہ آپ نے اپنی آنکھوں میں لگاتے رہنا ہے پہ ہائی کرتے رہنا ہے بہت جلدی حجاب کے پتے ہٹ جائیں گے اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے اس سے بعد تو کچھ دنوں میں ایک ایسے دو تین آپ کو بہت سے مجھے کمر سارے ہیں اپنی یہ روحانی آنکھ کیا ہے باتنی آنکھ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گی بہت جلدی کامیابی ہونے والے دو تین عمل میں آپ کو بتاؤں گی وہ بھی آپ شنیے گا ان میں سے کوئی عمل آپ کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلدی فرق پڑے گا اجازتیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ